دیکسٹوپ ہم اس سکرین کو کہتے ہیں جو ہمارے سامنے بھی نمودار ہے جو چند آئیکن شو کر رہی ہے جیسے میڈاکومنٹس، میڈاکمپیوٹر، میڈیٹورک پلیسز، ریسائکل بین، انٹرنیٹ اسپرورر اس سکرین کو جو ہے ہم دیکسٹوپ کہتے ہیں یعنی ایسی کوئی سکرین جو بینہ ونڈوز اوپن کیے ہوئے ہمیں شو ہو تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیکسٹوپ ہے جس کی میں نے آپ کو ڈیفنیشن دی اب اسے کسٹمائز کرنے کے لیے میں رائٹ کلک کروں گا اور پروپریٹیس میں جاؤں گا تو میرے سامنے کچھ ٹیکس ہے تھیم، ٹیکسٹوپ، سکرین سیور، اپریرنس، سیٹنگ تھیم جو ہے ہماری ونڈوز کا لک چینج کرنے کے لیے ہم بیوز کرتے ہیں اس ٹائم میرے پاس ونڈوز ایکس بھی ہے اگر اس ٹائم کو میں کر دوں ونڈوز کلاسک تو یہ ونڈوز نائٹی ایٹ کے لک میں آ جائے گی اپلائے کرتا ہوں اس طرح میں جو ہے لک چینج ہو گیا اور ایکس بھی کر دوں گا ڈیفالٹ لک میں آ جائے گی دوسرے اوپشن میرے پاس ہے دیکسٹوپ ڈیکسٹوپ جو ہے بیکگراؤنڈ یا وال پیپر چینج کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس ٹائم میرے مینویل جو ہے بلیس ہے اگر میں اسے کرسٹل کر دوں اور اپلائے کروں تو میرا پیچھے کا جو ہے وال پیپر یا بیکگراؤنڈ چینج ہو جائے گا اس کی پوزیشن جو ہے سٹریش ہے اگر میں زیپو ٹیک کروں اور یہاں سے سینٹر کروں اپلائے تو اس وال پیپر کا جو ہے ایکچول سائز جو ہے مجھے شو کرے گا جو میرے ڈیکسٹوپ کے مطابق نہیں ہے تو اسے اپنے ڈیکسٹوپ پہ لگانے کے لیے میں ٹائل کرتا ہوں تو یہ ٹائل کی صورت میں آ جائے گا یعنی اس پکچر کی کوپیز کرے گا ٹائل یوز کرنے کے لیے اور اسی کو اگر میں سٹریش کروں گا تو جو میری ایکچول پکچر ہو گئے اس کو سٹریش کر دے گا یہ اس طرح اور دوسرا میرے پاس ایک بٹن ہے براوس براوس کرتا ہوں اس کو اور یہاں سے ایک فولڈر سلیک کرتا ہوں جہاں پہ میری فیورٹ پکچرز رکھی بھی ہیں جیسے مائی ڈوکومنٹ مائی پکچرز سیمپل پکچرز اور یہاں سے اپنی فیورٹ پکچر کو ایٹ کروا دوں گا یا بیکگراؤنڈ کو اوپن اس طرح میں اپنا پسندیدہ بیکگراؤنڈ ایٹ کروا سکتا ہوں اور سب سے لاسٹ بٹن میرے پاس ہے کسٹومائز تا ٹیکسٹوپ اس پر کلک کرتا ہوں اس کی جنرل سیٹنگ جو ہے مجھے شو کر رہی ہے ڈیکسٹوپ آئیکنز اگر ان سب کو میں انچیک کر دوں مائی ڈوکومنٹس مائی کمپیوٹر مائی نیٹ ویڈ پلیسز انٹرنیٹ اسپرور اور اوکی کرتا ہوں اپلائے تو یہاں سے تمام جو ہے وہ آئیکن یہاں تصویر وہ سب غائب ہو گئی اب میں دوبارہ کسٹومائز کرتا ہوں اور چیک کر دتا ہوں سب کو اپلائے تو یہ تمام جو ہے تصویریں میرے پاس واپس شو کریں گے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے ہمارے کسٹومائز ہو گیا ڈیکسٹوپ تیسرا ہمارے پاس ہے سکرین سیبر سکرین سیبر جو ہے ہم یوز کرتے ہیں اپنی مانیٹر کی انرجی بچانی کے لئے تو اس ٹائم میرے پاس جو ہے مینویل وینڈوز ایکس پی ہے ویڈ ٹائم فائف ہے تو اس کو میں ڈیفولٹ کرتا ہوں ٹین اور اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ آپشن نیچے کھل جائے گا اس طرح اور شو کرے گا 3D فلاور پاکس پائپ ایکس ایکٹرا اگر میں یہاں سے 3D ٹیکس کو اپلائے کروں تو یہاں پہ میرا نام شو ہو رہا ہے اس نام کو چینج کرنے کے لئے میں سیٹنگ میں جاؤں گا کسٹم ٹیکس اور یہاں پہ کلک کر کے وینڈوز ایکس پی لکھ دوں گا اور اوکے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں وینڈوز ایکس پی لکھا با رہا ہے اس کو پری بیو کرتا ہوں تو یہ ایک میرا سکرین سیور بن گیا اس اپلائے کرتا ہوں جو میری مونیٹر کی انرجی سیف کرے گا اور فورت آپشن میں پاس ہے اپیرنس وینڈوز ایک بٹن کا جو لکھ ہے یہ کنٹرول کرے گا جیسے اس کو میں کر دوں وینڈوز کلاسک اور یہاں سے کلر سکیم میں اس کی کر دیتا ہوں مثلا بیٹ اپلائے اپلائے یہ جو ہے پورا کلر اس نے چینج کر دیا میری وینڈوز کا لک چینج ہو گیا اس کو دوبارہ سکر کرتا ہوں وینڈوز ایکس پی اپلائے ڈیفالٹ میرے پاس آگے کلرز اور کلر سکیم کو دوبارہ چینج کرتا ہوں یہاں سے سلور آلیف گرین تو سلور سلیک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام میرے جو بٹن سے جسے ہم کیپشن بھی کہتے ہیں یہ چینج ہو جائے گیا اپلائے یہ اب جو ہے سلور کلر کے ہو گئے اور یہاں سے میرے پاس ایک آپشن ہے سیٹنگ سیٹنگ جو ہے سکرین ریسولوشن مجھے شو کر رہا ہے کہ اس ٹائم میری سکرین کی ریسولوشن کتنی ہے ایٹھ انڈر بائی سکس انڈر پکسل میں یوز کر رہا ہوں اگر میں اس کو بڑھا دوں مون زیرو ٹو فور بائی سیون سکس اٹھ پکسل کر دوں تو یہ تمام جو آئیکن ہے چھوٹے ہو جائے گے کیونکہ ان کے جو ہے سکرین ریسولوشن بڑھ جائے گا اپلائے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ جو ہے تمام آئیکن چھوٹے ہو گئے اگر اس کو میں بڑھا ہوں دوبارہ ایٹھ انڈر سکس انڈر کر دوں تو یہ ڈیفولٹ سیٹنگ میری ہو جائے گی جس میں میں کام کر رہا ہوں اور دوسرے آپشن میں پاس ہے کلر کوالیٹی اس میں میڈیم سکسٹین بٹس ہے ہائیس ٹھئی ٹو بٹس تو کلر کوالیٹی جو ہے میں ہمیشہ ہائی رکھوں گا تاکہ میرا مانیٹر میرا وی جی ای کارٹ سب سے زیادہ اچھے کلر جو ہے مجھے شو کریں تو ٹھئی ٹو بٹس یہ کلر کوالیٹی ہمارے لئے ٹھیک ہے اور یہاں سے مجھے شو کر رہا ہے ڈسپلی سیٹنگ جو میرے وی جی ای کارٹ کا ڈرائیور ہے پلیکس انڈ پلے مانیٹر تو یہاں تک تو ٹھیک ہے اسے میں اوکے کرتا ہوں رائٹ کلک اپشن رائٹ کلک اپشن سمجھنے کے لئے میں مائی ڈاکومنٹس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور ان کو کھیچ کے نیچے ڈریک کرتا ہوں اس طرح میں اپنے تمام آئیکن کو جو ہے اپنے ڈاؤن کر دوں گا اور ان کی انرینجمنٹ کرنے کے لئے میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ اپشن آتا ہے ارینج آئیکن بائے یہاں سے میں کر دیتا ہوں اور ارینج تو یہ ایک لائن کی صورت میں میرے تمام آئیکن آگئے اگر ہم ان کو ڈریک کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ ڈریک نہیں ہوگا اس طرح میں پاس ایک اور اپشن ہے ارینج آئیکن بائے نیم سائز ٹائپ اور موڈیفائیڈ اگر میں نے کروں ٹائپ تو یہ ٹائپ کی صورت میں آ جائے گے جیسے مائی ڈوکومنٹس مائی کمپیوٹر مائی ڈیسیکل بین نیٹور پلیسز ان کو میں دوبارہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور نیم کی مطابق کر دیتا ہوں تو نیم کی مطابق میں نے کر دیا ان کا جو ہے لائن اپ الفابیٹک آرڈر میں ہوگی جیسے اے کے بعد بی سی ڈی اس طرح یہ اپنی لائن بنائے گے اور رائٹ کلک کروں گا دوبارہ تو میرے پاس ایک اور اپشن ہے ریفریش ریفریش ہم اس صورت میں کرتے ہیں جب ہمارا کمپیوٹر سلو ہو اور ہمیں اپنی ریم کو دوبارہ سے نیسے سٹارٹ کرنا اور ریفریش کرنا ہو یعنی یہ اپشن ہم جب یوز کرتے ہیں تو اسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ ریفریش ہو گیا میرے آئیکنز کریٹ اے فولڈر اور شورٹ کٹ فولڈر بنانے کے لئے میں دوبارہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے نیو میں آتا ہوں تو میرے پاس یہ دو اپشن ظاہر کر رہے ہیں فولڈر اور شورٹ کٹ اور اس کے بعد ایک لائن ہے اور نیچے مجھے شو کر رہے ہیں دوسرے اپشن بری کیس بیٹ میپ ایمیج تو یہاں سے جو ہمارا کام ہے وہ فولڈر اور شورٹ کٹ پر ہے نیچے کی جو چیزیں ہمیں شو کر رہے ہیں یہ ہماری وینڈوز کی انسٹولیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جو بھی ہم سوفوئر انسٹول کریں گے ان کی نیو فائل بنانے کے لئے یہاں پر ہمارے پاس وہ اوپشن آ جائے گے جیسے میں ابھی مائکرسو بوٹ انسٹول کیا ہو اپنے کمپیوٹر پر تمہیں پاس یہ اوپشن آ رہا ہے مائکرسو بوٹ ڈوکومنٹ کا جب آپ کے پاس یہ انسٹول نہیں ہوگا اور آپ رائٹ کلک کرے گا اور نیو میں جائے گے تو آپ کو یہ شو اوپشن نہیں ہوگا تو ابھی سمپل میں ایک فولڈر کرتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں نیو فولڈر اور ہائلائٹ ہوا گئے یعنی اس کا نام میں اپنے مطابق چینج کر سکتا ہوں تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں ٹیکسٹو ٹیکسٹو بنا دیا ایک فولڈر اب اس پر میں کلک کرتا ہوں ڈبل کلک تو یہ ایک فولڈر کھل گیا فولڈر میں ابھی کوئی فائل نہیں ہے تو اس پر میں کلوز کر دیتا ہوں دوبارہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور اسی فولڈر کا شارٹ کٹ بنانے کے لئے یوز کرتا ہوں شارٹ کٹ کی شارٹ کٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ٹائپ دا لوکیشن آف دا آئیٹم اب آئیٹم جو ہے میرے پاس یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے مطلب آئیکن کا شارٹ کٹ بنانے کے لئے ہم ایسی کوئی چیز یوز کریں گے جو ہمارے کمپیوٹر پر انسٹال ہو جس کی ایکسی فائل یا کوئی آئیٹم کی صورت میں ہو تو اسے میں براوس کرتا ہوں اور یہاں سے اپنے ڈیکسٹوپ کو سلیک کرتا ہوں اوکے نیکسٹ ٹائپ ڈا نیم فور ڈس شارٹ کٹ اس کا نام رکھ دیتا ہوں جیسے نیو اور فینش کر دیتا ہوں تو یہ ایک ڈیکسٹوپ کا جو ہے ایک شارٹ کٹ بن گیا کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے ڈیکسٹوپ کا فولڈر شو کرے گا جو ہم نے بنایا تھا نیو یہ ہمارا جو ہے اس ڈیکسٹوپ کا شارٹ کٹ بن گیا اب اسے میں کوپی کر کے کہیں بھی ایٹ کروں گا تو یہ شارٹ کٹ ورک کرے گا اس لیسن کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کوپی پیسٹ کٹ کر سکتے اپنے ڈاکومنٹ کو کوپی پیسٹ این کٹ ہم نے پچھلے سبق میں فولڈر بنایا تھا اور اس کے ایک شارٹ کٹ بنایا تھا نیو کی نیم سے اگر اس کو میں کٹ کر کے دیکسٹوپ کے فولڈر پر لے جاؤں اور یہاں سے اپنی فائل کو جو ہے یعنی موف کروا دوں دیکسٹوپ میں تو کس طرح کرواں گا اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد رائٹ کلک کروں گا تو میرے پاس یہ اپشن آئے گئے اوپن ایکسپلورر سائٹ سینڈ ٹو کوپی کٹ پیسٹ تو میں اس کو کٹ کرتا ہوں کٹ کرنے کا مطلب کٹ کیا دیکسٹوپ کا فولڈر جو ہے اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ رائٹ کلک کر کے پیس کر دوں گا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے میرا جو ہے آئیکن ہے نیو کا وہ غائب ہوگے جو میں نے شورٹ کٹ بنایا تھا اب دوبارہ سے میں اپنا دیکسٹوپ کے اوپر کلک کر کے اوپن کرتا ہوں اب جو ہے ہم اپنی فائل کو کوپی کریں گے کوپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈوپلیکیٹ ابھی میں نے اپنا ڈیٹا یہاں ڈیکسٹوپ سے کٹ کروا کے ڈیکسٹوپ کے فولڈر میں پیسٹ کیا تھا اب یہی نیو کو میں کوپی کرتا ہوں رائٹ کلک کیا کوپی ڈیکسٹوپ پہ پیسٹ کرنے کے لئے رائٹ کلک کروں گا اور پیسٹ اوپشن پہ جاؤں گا پیسٹ تو اب دیکھ سکتے ہیں اس فائل کی جو ہے ڈوپلیکیٹ بن گئی تو یہ دونوں فائلیں جو ہے اوپن ہو سکتی ہیں پروپر ورک کرے گی نیو پہ کلک کیا تو ڈیکسٹوپ کا فولڈر اوپن ہو گیا اگر میں رائٹ کلک کروں مائی کمپیوٹر پہ تو یہاں سے ایک اوپشن کروں گا کریٹر شارٹ کٹ شارٹ کٹ اس کا بناتا ہوں یہ شارٹ کٹ بن گیا اور یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں دوبارہ شارٹ کٹ کے اوپر رینیم کر دیتا ہوں فائل کو اس کا نام رکھ دیتا ہوں وینڈوز وینڈوز کٹ کرتا ہوں اس فائل کو رائٹ کلک کٹ اور ڈیکسٹوپ کے فولڈر میں پیس کر دیتا ہوں اور اب اسے اوپن کرتا ہوں وینڈوز کی تو آپ دیکھیں گے مائی کمپیوٹر جو ہے اوپن ہو جائے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے شارٹ کٹ بنایا تھا اپنی سہولت کیلئے چینجنگ آئیکن آئیکن کو بدلنے کے لئے میں یوز کروں گا شارٹ کٹ کیونکہ ہم آئیکن صرف ان چیزوں کا چینج کر سکتے ہیں جو شارٹ کٹ ہو گئے میں اپنے فولڈر کا جو ہے آئیکن چینج نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے وہ آپشن نہیں ملے گا جو شارٹ کٹ کے مجھے چینج کرنے کا ملے گا اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس ہے کریٹ شارٹ کٹ دلیٹ رینیم کوپی پیسٹ جو میں آپ کو بتائے اوپین پروپیٹیز پروپیٹیز جو ہے مجھے شو کرے گی فولڈر کا سائز کتنا ہے یعنی فولڈر کتنے بائٹس لے رہے ہیں تو اسے میں کینسل کرتا ہوں ہر چیز کے اوپ اور نیو کے اوپر کلک کرتا ہوں کیونکہ اس کا ایک شارٹ کٹ بنایا تھا ہم نے ٹیکسٹوپ کا رائٹ کلک کیا پروپیٹیز میں گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا شارٹ کٹ کیونکہ یہ شارٹ کٹ اس کی پیشاند یہ ہے کہ ایرو بنا باہر ہے یہاں سے فائنڈ ٹارگٹ کے اوپر جب میں کلک کروں گا تو یہ مجھے ٹارگٹ بتائے گا کہ میں کہاں پہ ہٹ کر رہا ہوں یہ کس چیز کا شارٹ کٹ ہے فائنڈ ٹارگٹ اس نے ایک دم سے فائنڈ کیا اور ہائلائٹ کر دیا دیکسٹوپ کو کیونکہ یہ دیکسٹوپ کا شارٹ کٹ بنایا تھا میں نے اور اس کے ساتھ دوسرا آپشن ہے چینج آئیکن اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں کلک کرن کیا تو میرے پاس یہ چند آئیکن شو کر رہے ہیں جنہیں ہم تصویر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں سے میں کسی کو بھی سلیک کر لوں گا جیسے یہ ایرو اوکے کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھے گئے کہ یہاں پہ آئیکن کا جو پکچر ہے وہ چینج ہو گئی اپلائے کرتا ہوں یہاں سے میری آئیکن کی جو ہے شکل تبدیل ہو گئی ایڈوانس پیچر میں گیا تو یہاں سے میں نے دیکھا چوز دا ایڈوانس پروپرٹی یو وانٹ فور دس شارٹ کٹ تو اسے اوکے کرتا ہوں کیونکہ یہ اس میں ہم کچھ چینجنگ کر نہیں سکتا ہے ہماری چینجنگ ہو سکتی ہیں ان دو آپشنز میں ایک فائن ٹارگٹ اور چینج آئیکن آئیکن ہم نے چینج کر دیا فائن ٹارگٹ سے ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا ٹارگٹ کہاں پہ جا کے ٹارگٹ کر رہے ہوکے کرتا ہوں سٹارٹ مینیو سٹارٹ مینیو کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو کمپیوٹر مجھے کچھ آپشن پروائیٹ کر رہے ہیں جیسے ٹین آف کمپیوٹر ٹین آف کمپیوٹر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو مجھے یہ شو کر رہا ہے سٹینڈ بائی ٹین آف ریسٹارٹ ریسٹارٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کمپیوٹر کو دوبارہ شروع کروں بند کر کے یعنی مجھے آن کا بٹن یوز کرنا نہیں پر ہے تو اس کو ہم ریسٹارٹ کریں اور دوسرا ہمارے پاس ہے ٹین آف ٹین آف کا مطلب یہ ہے کہ پرمنٹلی اپنا کمپیوٹر ہم بند کر دیں اور دوسرا ہے سٹینڈ بائی جو ہے ٹین آف سے ڈائیوٹ ہوا ہے یعنی اپنے کمپیوٹر کو میں بند کر دوں اور جب میں اپنا کمپیوٹر کا بٹن آن کروں تو میرے جو کمپیوٹر کی سکرین ہے جو اس ٹائم یہ ٹیکس ٹاپ گرین شو کر رہا ہے ہائلائٹ کیا ہوئے یہاں سے میرا کمپیوٹر خود سٹارٹ ہو جائے گا اتنا ٹائم نہیں لے گا جیسے وینڈوز ایکس پی کا لوگو آتا ہے اس کے بعد وینڈوز سٹارٹ ہوتی ہے تو میرا کمپیوٹر ڈائریکلی یہاں سے سٹارٹ ہوگا تو میں اسے کینسل کرتا ہوں اور دوسرا اپشن ہے میرے پاس لوگ آف لوگ آف اس صورت میں ہم کر سکتے ہیں جیسے ایک پی سی ایک پی سی کے اوپر دو یوزر کام کر رہے ہیں یا دو سے زیادہ تو میرے پاس یہاں ایک اپشن ہے لوگ آف مطلب اس ٹائم میں یوز کر رہا ہوں اپنا کمپیوٹر اگر میرا کوئی فرینڈ یا میرا بھائی یوز کرے گا تو ہم یہاں پر اپنے ڈیفرنٹ اکاؤنٹ بنائے گے سوچ یوزر اس سے ہمارے یہ فائدہ ہوگا کہ پرائیویسی دے گی ڈیکسٹوپ پر جو میں نے اپنے آئیکن رکھیں مائی کمپیوٹر مائی نیٹور پلیس بغیرہ یہ آئیکن صرف مجھے شو کرے گا جو میں نے اپنی سیٹنگ کی بھی اور اپنی ٹائس پر جو میں سیٹنگ کروں گا وہ صرف مجھے شو ہوگی اور دوسرے یوزر کو اس کی اپنی سیٹنگ شو ہوگی اور مجھے اس کی سیٹنگ جو ہے نظر نہیں آئے گی مطلب ایک کمپیوٹر ڈوائیڈ ہو جائے گا دو انسانوں کے بیچ میں تو اس کی اگزمپل اس طرح تھی کینسل کرتا ہوں دوبارہ آل پرگرامز پر جاتا ہوں یہاں سے مجھے پروائیڈ کر رہا ہے کمپیوٹر اور آپشن ایسا سیری گیم سٹارٹ اپ اور چند دوسری چیزیں میکرسوپ آفیس جو ہے میں نے انسٹال کیا ہوئے اس لئے مجھے پروائیڈ کر رہا ہے یہ اپشن مطلب ہم کمپیوٹر میں جتنی انسٹالیشن کریں گے وہ تمام شارٹ کٹ یہاں سٹارٹ منیو کے اوپر آ جائے گے جنہیں ہم اپنے ڈیکسٹوپ کے اوپر لاسکتے ہیں ان کے آئیکن کو مرچ کر سکتے ہیں ڈسپلے کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایک اپشن یہ ہے مائی ڈوکومنٹس مائی پکچرز مائی میوزک مائی کمپیوٹر اور کنٹرل پینل اگر میں یہاں سے کنٹرل پینل کے اوپر کلک کروں گا تو ڈائریکلی کنٹرل پینل پر سوچ کر جاؤں گا اسے میں کلوز کرتا ہوں ایک تو میرے پاس یہ تھا شارٹ کٹ کہ میں سٹارٹ منیو میں جاؤں کنٹرل پینل پر کلک کروں اور ڈائریک کنٹرل پینل پر پہ پہنچ جاؤں اور دوسرا اپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں مائی کمپیوٹر پر کلک کروں پھر یہاں سے کنٹرل پینل پر آؤں یہ لونگ ہو جائے گا طریقہ تو تمام شارٹ کٹ میرے پاس ہوگے وہ سٹارٹ منیو میں اب فرز کے طور پر یہ میرے پاس گیم کی لسٹ ہے ہارڈ گیم میں اپنے ڈیکسٹوپ پر چاہتا ہوں یہ آئیکن آجائے تو میں اس پر سموتلی کلک کر کے نیچے ٹریک کرنے کی کوشش کروں گا اس طرح اس طرح اس کو ٹریک کیا اور اپنا لیپٹ کلک کو چھوڑ دوں گا تو یہاں پر آئیکن بنا با جائے گا شارٹ کٹ جو ایرو شو کر رہے اب اس پر میں کلک کروں گا تو میرا یہ گیم اوپن ہو جائے گا اس طرح میں تمام جن سوفیر کو میں یوز کرتا ہوں گیمز کھیلتا ہوں ان کے آئیکن اپنے ٹیکسٹوپ پہ اٹھ کروا سکتا ہوں جو hopeless جد نیچ بلے جد نیچ ہ Piet